بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم پڑھیں گے اسم معرفہ کی اقسام تو اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہے اسم معرفہ کی چھ اقسام ہیں کون کون سی ہے اسم علم اسم زمیر اسم اشارہ اسم موصول اسم استفہام اور اسم تنقید جی پیارے بچو اب ہم درزہل اقسام کے بارے میں مزید جانیں گے سب سے پہلی قسم ہے اسم علم تو اسم علم کی تعریف ہے وہ اسم جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دے اسے اسم علم کہتے ہیں جی پیارے بچو اسم علم کون سا اسم ہے جو ہم کسی شخص کے اصل نام کے بجائے اس کی کسی خاص خوبی کی وجہ سے بولتے ہیں یا اس کو دیا جاتا ہے وہ اسم علم کہلاتا ہے اگلا اسم ہے ہمارے پاس اسم زمیر تو اس کی تعریف دیکھتے ہیں اسم زمیر کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں زمیر وہ اسم ہے جو کسی نام کو بار بار لانے کے بجائے استعمال کیا جائے مثلا جمیل نے کھانا کھایا اور جمیل سکول چلا گیا اس جملے کو اگر بھی لکھا جائے کہ جمیل نے کھانا کھایا اور وہ سکول چلا گیا تو یہاں نام کے بجائے کلمہ وہ بطور زمیر لایا گیا ہے جی پیارے بچو جب ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا نام بار بار دورانے کے بجائے جو الفاظ اس کے نام کی جگہ پہ ہم استعمال کرتے ہیں انہیں اسم زمیر کہتے ہیں مثلا وہ اس تم تمہیں ان آگے دیکھتے ہیں اسم زمیر کی تین صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں تین نمبر ایک اسم زمیر غائب ہے دوسرا زمیر مخاطب تیسرا زمیر متقلم جی پیارے بچو متقلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو جو بات کر رہا ہو وہ زمیر متقلم ہے مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہو اسے زمیر مخاطب کہتے ہیں اور جو موجود نہیں ہے اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اسے زمیر غائب کہتے ہیں آگے ہے ہمارے پاس اسم معرفہ کی قسم اسم اشارہ اسم اشارہ وہ اسم ہے جو کسی شخص چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال کیا جائے مثلا یہ وہ وغیرہ جی پیارے بچو جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس لفظ کو ہم اسم اشارہ کہتے ہیں اگر میرے قریب چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو میں کہوں گی یہ پین یہ پینسل یہ کتاب یہ کرسی وغیرہ اگر دور ہے تو میں کہوں گی وہ دیوار وہ درخ وہ پہاڑ وغیرہ تو ان جملوں میں یہ اور وہ دونوں اسم اشارہ ہیں یعنی ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو ارفاظ بولتے ہیں وہ اسم اشارہ کہلاتے ہیں اگلا ہے ہمارے پاس اسم عارفہ کی اگلی اقسام ہے اسم موصول اسم موصول کی تعریف یعنی اسم موصول کسے کہتے ہیں ایسا کلمہ ہے جو اس وقت تک اپنے معنی واضح نہیں کرتا جب تک کوئی اور بات نہ کہی جائے مثلاً جو بوئے گا سے بات واضح نہیں ہوگی جب تک اس کے ساتھ وہ کٹے گا نہ لگا دیا جائے یعنی جو بوئے گا وہ کٹے گا جی پیارے بچو اسم موصول میں جملے کے دو حصے ہوتے ہیں جب تک پہلے حصے کے ساتھ جملے کا دوسرا حصہ نہ لگایا جائے تو بات پوری طور پر پورے طور پر سمجھ نہیں آتی واضح نہیں ہوتی اسی کی ایک اور مثال ہے جیسا کروگے اب یہاں پہ ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا جب تک ہم اس کے ساتھ اس کا دوسرا حصہ نہیں ملائیں گے تو دوسرا حصہ اس کا ہے ویسا بھروگے یعنی جیسا کروگے ویسا بھروگے تو یہ دو حصوں کے ساتھ ہمارا جملہ مکمل ہوا ہے ان دونوں جملوں میں اسم موصول ہیں جو جس سوری جیسا اسم موصول کی ایک اور پہچان ہے کہ یہ الفاظ جیم سے شروع ہوتے ہیں مثلا جو جیسا جہاں وغیرہ اب دیکھتے ہیں اسم معرفہ کی قسم اسم استفہان کو جی پیارے بچوں جن جملوں میں کچھ پوچھا گیا ہو انہیں سوالیا یا استفہامی جملے کہتے ہیں ان میں استفہامی حروف استعمال ہوتے ہیں مثلا کیا کب کیوں کس کیسے کون کتنا کتنے کتنی کون سی کدھر کس طرح وغیرہ اور جملے کے آخر میں سوالیا نشان یا استفہامیا لگایا جاتا ہے سوالیا نشان کو ہی استفہامیا بھی کہا جاتا ہے اسم معرفہ کی اگلی قسم ہے اسم تنکیر جی پیارے بچوں دیکھتے ہیں اسم تنکیر کسے کہتے ہیں وہ اسم جو غیر معین شخص کے لئے بولا جائے اسم تنکیر کہلاتا ہے مثلا کوئی جو کوئی کچھ وغیرہ یعنی ایسا شخص جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا اس کے لئے ہم جو اسم بولتے ہیں اسے اسم تنکیر کہتے ہیں جی پیارے بچوں آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہیں کون کون سی اقسام ہیں ان کے کیا نام ہیں نیس ان کی تعریف اور مثالیں تو آپ نے انہیں اچھی طرح یاد کر لینا ہے آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے اللہ حافظ